موسیقی اسلام علیکم فرنس اگر ہمیں گویں گو سٹار شیکسپیرز پلے اوثیلو شیکسپیر اپنے پلیس دی ونٹر ٹیل اور اوثیلو میں ایک ہی ٹاپک کو اس کو ڈسکس کرتا ہے تاہم جہاں تک ونٹر ٹیل کا تعلق ہے وہاں حسد کی پیدائش میں کوئی فورنر ایجنٹس کام نہیں کرتے یہ لینیرز کا اپنا ذہن ہوتا ہے جو حالات کو نیگٹیو روک دے کر تباہی لاتا ہے جبکہ اس پلے اوثیلو میں ایاغو جو ہے وہ حسد پیدا کرنے میں ایک ایزے مشنری کام کرتا ہے وہ ایک عامل کے طور پر اوثیلو کو ذہن کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے اور اس سے تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے وینس کے ایک اچھے اہدے دار باربینٹیو کی بیٹی ڈیس ڈی مونہ ایک اچھی خوبصورت لڑکی تھی اس کے حسن اور باپ کی دولت کے سبب اس کے بیشمار طلبگار تھے لیکن بجائے وینس کے کسی گورے ہم بطن سے شادی کرنے کے وہ اپنے باپ کے فیورٹ ایک حبشی ایک نیگرو کو دل دے بیٹھی اس کا انتخاب اوثیلو تھا لیکن اوثیلو آل دو کہ وہ نیگرو تھا لیکن بہادری کے ہر میار پر وہ پورا اترتا تھا ترکوں کے خلاف بیشمار مارکوں میں اچھی صلاحیتوں کا مظہرہ کرنا پر اسے وینس کی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا تھا ریاست میں اسے ایک اچھا مقام حاصل تھا اور عام شہری بھی اس کی عزت کرتے تھے اوثیلو نے زندگی کے نشیب و فراز پڑے قریب سے دیکھے تھے جب وہ اپنے جنگوں کی داستان بیان کرتا ڈیس ڈی مونہ بہت گم ہو کر اسے سنتی اس کا غلام بنا کر بیچا جانا ملک ملک کی خاک چاننا ایک کے بعد دوسری مصیبت سے نپٹنا کانٹینیسلی جنگوں میں قبائلوں سے ٹکرانا یہی اس کی داستان حیات تھی ڈیس ڈی مونہ کی کم عمری اور رومنٹسزم اسے اپنے تخیل سے اوثیلو کی داستانوں میں اس کے ہم رکاب کر دیتی وہ خود کو اس کے ساتھ ہی پاتی اس کے مسائب پر آنسو بہتی مصیبت ٹل جانے پر سکر سانس لیتی رفتہ رفتہ یہ ہمدردی شناسائی اور پھر محبت میں بدل گئی اوثیلو اور ڈیس ڈی مونہ نے خفیہ شادی کر لی اگرچہ ڈیس ڈی مونہ کے باپ باربینٹیو نے اسے کافی ازادی دے رکھی تھی لیکن کسی ہم نسل اور ہم مرتبہ نوجوان کی بجائے اوثیلو کے انتخاب نے اسے شوق کر دیا شادی کے منظر آنے کے بعد باربینٹیو نے کانسل میں ایک کیس کیا کہ اوثیلو نے اس کے اعتماد کو بھی دکھا دیا ہے اور پھر اس شادی کو باپ کے رضا مندی بھی حاصل نہیں سو اسے ختم ہو جانا چاہیے اتفاق سے انہی دنوں قبرس پر ترکوں کے حملے کی خبر آئی مقابلے کے لیے سب کی نظریں انتخاب اوثیلو پر ٹھہری چنانچہ وہ میٹنگز میں سب کے سامنے حاضر ہوا اور اسے سپا سلاری کا امیدوار تھا سو اسے یہ جو کیس چل رہا تھا باربینٹیو نے اس پر کیس کیا تھا وہ بھی اس کا بھی جواب دینا تھا میٹنگ میں باربینٹیو کا جو دعویٰ تھا وہ کسی نے کوئی خاص اس کو اہمیت نہیں دی لیکن دوسری طرف اوثیلو کا جواب وہ بالکل صاف سیدھا اور جھوٹ سے پاک اور سچائی اور اچھے دلائل پر مبنی تھا اس کی بیوی یعنی باربینٹیو کی بیٹی نے بھی اوثیلو کے حق میں ہی میٹنگ میں بیان دیا کہ مجھے اپنے خامن شوہر سے وہی محبت ہے جو میری والدہ کو میرے والد سے تھی پار بینٹیوں نے مایوس ہو کر ہار تسلیم کر لی اور بیان دیا کہ میں اپنی بیٹی کو اس شخص کے حوالے کرتا ہوں یہ حد سے زیادہ آزادی کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دے رکھی تھی شکر ہے کہ میری کوئی اور بیٹی نہیں ورنہ مجھے اسے قید میں رکھنا پڑتا اوثیلو نے میٹنگ میں ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا بہادر نوجوان ہے اور اس کی بیوی کی مجودگی ایزے جانرل اس کی صلاحیتوں پر کوئی نیگٹیو اثر نہیں کرے گی چنانچہ اسے ڈیسٹی مونہ کو اپنے ساتھ قبرس لے جانے کی اجازت مل گئی لیکن وہاں لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی خبر ملی کہ ترکوں کا جو بیڑا ہے جو کشتی ہے ان کی وہ توفان کے باعث بکھر گئی ہے لہٰذا میدان جنگ کی آزمائش تو ٹل گئی لیکن اب اوثیلو کو اپنوں کی کینہ اداوت کا سامنا کرنا پڑا فرنس یہاں ایک اور کے کریکٹر اپیر ہوتا ہے جس کا نام ہے کیسیو کیسیو اوثیلو کا ایک بہت اچھا دوست اور اس کا خاص آدمی ہے اور ایک فلرٹیوز قسم کا انسان ہے ہم کیسیو کے مطلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرح کے بڑی عمر کے جو شہر ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے بدگمان ہو سکتے ہیں ان پر شک کر سکتے ہیں لیکن جو اوثیلو ہے وہ ایک اچھا اور شریف قسم جیسی برائیوں سے بہت دور ہے اور کیسیو اس کا آرازدار بھی تھا اوثیلو کا جو اوثیلو اس کی زبانی اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا تھا کیسیو نے اوثیلو اور ڈیس ڈی مونہ کی جو آپس میں لف لیٹرز ہوتے ہیں ان کو سینڈ کرنے کا کارنامہ سر انجام دے رکھا تھا چنانچہ کیسیو اور ڈیس ڈی مونہ میں بھی ایک بیت کلفی تھی وہ بھی اچھے دوست تھے وہ اس کا شریک کے فوح حقائط بھی تھا اوثیلو نے حال ہی میں اسے اپنا نائب مقرر کیا تھا اوثیلو کی فوج میں ایک شخص ایاغو بھی تھا جس کی مدت ملازمت کیسیو سے زیادہ تھی اور وہ اوثیلو کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا وہ اوثیلو نہیں سوئی کیسیو کو وہ اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا وہ اوثیلو کا دوست اور اس کا خاص آدمی بننے کو اپنا حق سمجھتا تھا اور وہ اکثر کیسیو کے ساتھ بڑے ہی کوئی تلخ قسم کی گفتگو کرتا تھا اور اس کی معلومات لڑکیوں سے زیادہ نہیں کہ وہ یہ اس پہ تنز کرتا کہ اس کی معلومات جو ہیں وہ جنگی امور میں نہیں ہیں بلکہ جو لڑکیوں کے بارے میں زیادہ ہیں ایاغو کے دل میں ایک بے بنیاد شک یہ بھی تھا کہ اوثیلو کے اس کی بیوی سے تعلقات ہیں ایاغو کی بیوی سے سو اس کے سازشی دماغ نے ایک انتقام کا منصوبہ بنایا جو بلاخر اوثیلو اور ڈیسٹی مونہ کی تباہی پر ختم ہوا چالاک ایاغو جو ہے وہ ایک ہیومن سائیکلوجیکل کا ایک ریزلٹ تھا کہ ذہنی اور جو روحانی عذیتوں میں سے سخت ترین وہ شک ہے جو شوہر کے ذہن میں بیوی کی وفاداری کے متعلق پیدا ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ اس کی سازش کیا گل کھلاتی ہے اور کیسیو یا اوثیلو کی جانوں پر کیا گزرتی ہے کبرس میں اوثیلو اور اس کی بیوی کے عزاز میں ایک سیلیبریشن کا احتمام ہوا اوثیلو نے کیسیو کو ذمہ داری سوپی کہ وہ اپنی ہی اپنی ہی سیلیبریشن میں وہ نہ رہے بلکہ وہ عام شہریوں کو بھی ان کو بھی کنسیڈر کرے کہ جو نشے میں دوسرے شہریوں کے لیے جو سپاہی ہیں وہ کوئی مسئلہ کریئٹ نہ کرے سو یہ اوثیلو نا کیسیو کو ذمہ داری سوپی کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے یہ رات جشن کی تھی ایاغو نے اپنی سازش کا آغاز کیا اور اوثیلو کی وفاداری کے نام پر توس کیے اور کیسیو کو اس کی لیمٹ سے زیادہ الکوہل پلا دی شراب پلا دی اس نے مدہوشی میں ڈیس ڈیمونہ کی تعریف شروع کر دی ایاغو کے سکھائے ایک شخص نے جو سپا سلار کی بیوی ڈیس ڈیمونہ کی شان میں گستاخرنا الفاظ کہے اس پر لڑائی شروع ہو گئی ایک اچھے شخص منٹو نو جو لڑائی کو رکوا رہا تھا وہ زخمی ہو گیا ایاغو نے خطرے کی بیل بجا دی اور یوں ایک معمولی جگڑے کو بہت بڑی لڑائی کا رنگ دے دیا گنٹی کی یا بیل کی آواز سنکر اوٹیلو ہتھیار لگائے اپنے موقع پر پہنچا اور اسی دوران کیسیو کا نشہ تھوڑا کم ہو گیا تھا لیکن اتنا ضرور باقی تھا کہ وہ شرمندگی پر غالب نہ آسکا چنانچہ اس نے اوٹیلو کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے خموشی اختیار کر لی اوٹیلو نے ایاغو سے پوچھا اس نے جان بوجھ کر ایسا انداز اختیار کیا کہ وہ کیسیو کا قصور جیسے وہ کیسیو کا قصور چھپا رہا ہو لیکن ساتھ ہی اس نے کیسیو کو نہ صرف قصوروار ٹھہرایا بلکہ رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا اوٹیلو ایک قوائد و ذوابت کا پبند تھا وہ پرنسپل کو فولو کرنے والا لاگز کو فولو کرنے والا اس نے کیسیو کو اپنے عہدے سے معذول کر دیا یہ ایاغو کی پہلی کامیابی تھی کیسیو اب بھی ایاغو کی چالنا سمجھ سکا وہ اسی سے مشورے کا طلب ہوا کہ جنرل کی نرازگی کس طرح ختم کی جائے ایاغو نے مشورہ دیا کہ وہ ڈیسٹی مونہ سے ہیلپ مانگے اوٹیلو اپنی بیوی کی بات نہیں ڈیسٹی مونہ نے نہ صرف کیسیو کی سفارش کی بلکہ وہ اس بات پر اڑ گئی کہ سزا قصور سے کہیں زیادہ تھی اور اسے جلد از جلد اپنی نوکری پر بحال ہونا چاہیے جس بات میں آ کر وہ یہ بھی کہہ بیٹی کہ اسے پرسوں تک بحال کر دو یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے اوٹیلو بھی مان گیا کہ میں اسے ضرور بحال کر دوں گا صرف اتنا کرو کہ مدت پر زور نہ دو یا مجھ پر چھوڑ دو